دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کو گوڈ مورننگ تو دوستو آپ سب ہمچب دیش پلیس کا جو ہے وہ ٹیسٹ دیکھ رہا آ چکے ہیں پرنتو آبی تک بھی آپ کا جو ہے وہ پوری طرح سے پوری کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اچھوی پلیس کا جو بھی ریٹن ام بغیرہ ہوگا وہ آبی تک آپ کا پورا کام پورا نہیں ہوا آبی تک بھی آپ کو کافی زیادہ جو ہے باتوں کو سمینے کی جورت ہے تو اب آپ سبی کے من میں ڈاؤٹ ہو رہا ہوگا جو ہم نے تھم نیل بنائے ہوئے وہ ہنڈر پرسنٹ ریال ہے اور پندرہ مارکس آپ کو کس بیس پر دیے جائیں گے اس کی آج ہم بات کریں گے سو میں سے آپ کے جو پندرہ نمبر دیے جائیں گے آپ کو اس کی بات ہماری ویڈیو میں آج ہوگی تو سب ہی کے انڈریٹس جو ریٹن ٹیس دیکھ رہے ہیں وہ دھیان سے ہماری باتوں کو سنیں اور ہر ایک جو انفرومیشن ہوگی اسے دھیان سے اپنے من میں بٹھا لیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ سو نمبر کی آپ کی میرٹ بنے گی تو جس میں سے آپ کے جو پندرہ نمبر دیے جائیں گے وہ کس بیس پر دیے جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے کریٹیریہ جو ہمارے پاس لگا ہوا ہے ہمارے پاس تو وہ ہی انفرومیشن میں آپ کو دوں گا تو سب سے پہلے جو کس نمبر پر آپ کو دیے جائیں گے 2.5 مارکس آپ کو دیے جائیں گے کس بیس پر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے if the candidate has secured 50 مارکس in the required education qualification تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ HP پولیس میں 12 پاس والوں کو لے جاتے ہیں مطلب 12 پاس آپ ہونے چاہیے تو آپ کے اس میں 1.25 مارکس آپ کو دیے جائیں گی جتنے آپ کے 50 مارکس ہوں گے اس کو مٹیپلائی 0.025 سے کر کے 1.25 مارکس آپ کے اس کے بنایا جائیں گے اور اگر آپ نے 60% مارکس اگر آپ نے جو required qualification ہوتی ہے وہ کی ہوگی تو 60% کو ملا کر 0.025 مارکس جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے 1.50 مارکس آپ کے اس طرح بنیں گے تو جب ان دونوں کو پلس کیے جائے گا تو 2.5 مارکس جو ہیں آپ کے اس میں آپ کے بن جائیں گے تو اسی برکار اگر آپ نے 70% مارکس لیے ہوں گے تو آپ کی 70 سے مٹیپلائی ہوگی 80% لیے ہوں گے 80 سے مٹیپلائی ہوگی 90 سے مٹیپلائی ہوگی تو اس برکار سب سے پہلے جو 2.5 مارکس آپ کے بنیں گے تو دوسرے نمبر کی بات کریں تو اگر آپ بیک وارڈ پنچائے تو بیک وارڈ ایڈیا سے بلاؤں کرتے ہیں تو ایک نمبر آپ کو اس کا دے دیے جائے گا اور اسی کے ساتھ تیسرے نمبر کی بات کریں ہم تو لینڈ لیس فیملی سے جو ہوتے ہیں جن کے پاس ایک ہکٹیئر سے کم جمین ہوتی ہے اس کا بنتا ہے پڑواری بنا کر دیتا ہے تو ایک نمبر آپ کو اس کا دے دیے جائے گا تو سکول میں این ایس ایس ہوتی ہے وہاں پر ایک نمبر دیے جائے گا چار سال کی چار نمبر دی جائیں گے میکسیم آپ کے چار نمبر اس میں ملیں گے آپ کو اگر آپ نے نسس کی ہوئی ہے اور اگر آپ نے نسی سی میں اگر آپ کے بعد سی سی سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے تو چار نمبر آپ کو دی جائیں گے بی سیٹیفیکیٹ ہے تو دو نمبر اور اے سیٹیفیکیٹ ہے تو ایک نمبر آپ کو اس میں دیے جائے گا تو چار نمبر آپ کے نسس اور نسی سی بنوکے ہوگے اور اگر آپ کو بھارت سکوٹ رینڈ گائیڈ میں تھے تو ایک نمبر آپ کو اس میں بھی دیا جاتا ہے ایک سال کا تو دوستو دھیان سے دیتے رہیں ابھی بھی ہماری بیڈ یہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے بک کافی زیادہ جو انفرمیشن اب تک پہنچانی ہے ابھی تک مجھے تو اگلی بات تھوڑی سی جو ہے ڈرائیور والوں کی کر لیتے ہیں تو 1.5 مارکس آپ کو اس کے میں دیے جائیں گے اگر آپ کے پاس لائٹ موٹر بیکل لائسنس ہوتا ہے تو آپ کے اس میں 1.5 مارکس آپ کو اس میں دے دیے جائیں گے اور اگلی بات کریں سخت نمبر کی تو کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی پرکار کا سپورٹس کا سیٹیفیکیٹ ہے انٹرنیشنل لائول کا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس تو چار نمبر دے دیے جائیں گے نیشنل لائول کا ہوتا ہے تو تین نمبر دیے جائیں گے اور سٹیٹ لائول کا ہے تو دو نمبر اس میں بھی آپ کو دیے جائیں گے تو چار نمبر میکسیم آپ کو اس میں مل جائیں گے وہ اپنے دھیان میں رکھ لینا ہے اور اگر آپ نے کسی بھی پرکار کا میڈل بینر کیا ہے انٹرنیشنل علمپک نیشنل لیول میں تو ایک نمبر آپ کو اس میں دے دیے جائے گا تو ایچی پلیس میں سو نمبر کی میریٹ بنے گی تو اس میں پندر نمبر توامے آپ کے کور کر لیے اب دوسرے جو نمبر ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو سو نمبر کی میریٹ بنے گی سبی کو پتا ہے تو جس میں ہائٹ کے آپ کو پانچ نمبر دیے جاتے ہیں اور ایٹرن ٹیسٹ جو ہے وہ ایٹی مارکس کا ہوتا ہے تو ایٹی پلس فائیو ایٹی فائی مارکس ہوگے اور فیفٹی مارکس کا جو فیفٹین جو مارکس ہے ویلیویشن ہوتے ہیں وہ ان سوی کے دیے جائیں گے آپ کو تو کول ملا کر جو ہیں سو نمبر آپ کے دے دیے جائیں گے آپ کو اس طرح کی آپ کی جو ہے فائنل میریٹ بنے گی تو یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی اندھیان سے ان کو پڑھ لیں اور دیکھ لیں جو میں نے آپ کو کافی زیادہ جو انفرمیشن والی بیڈیو ہے میں نے پروائیڈ کروائی ہوئی ہے اگر آپ کو بیڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ نیچے کومنٹ میں گوڈ جوڑ لکھ سکتے ہیں اور ہماری بیڈیوز کو لائک بھی کر سکتے ہیں تو اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہر کسی کو جب بیڈیوز شیئر کر دیں جنہوں بھی ریٹن دیکھ رائے ہوئے ہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئے بیڈیوز ایک ساتھ اب تک کے لئے جائیں جا بارت جا ہمارچل